ہیومر ریٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودری ناظرین گزشتہ روز عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب صاحب کی یاد میں ہیومر ریٹس کمیشن آف پاکستان کے زیر احتمام انہی کے آڈوٹوریم میں ایک پروکار تقریب کا انحقاد ہوا جو جالب صاحب کی یاد میں منقد کی گئی اور انسانی حقوق کے حوالہ سے بہت ساری جو پاکستان بھر سے جو شخصیات تھی ان کو مدعو کیا گیا اس میں محترمہ ہینا جلانی صاحبہ جو ریپریزنٹ کرتی ہیں ہیومر ریٹس کمیشن آف پاکستان کو وہ تھی پھر اسی طرح حسن جعفر زیدی صاحب ایک بہت بڑے تاریختان ہے اور انسانی حقوق کے حوالہ سے ان کی بڑی خدمات ہیں وہ تھی پھر اسی طرح ڈاکٹر تیمور جو لم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ تھے پھر اس طرح اور پروفیسر تھے محترمہ ربینہ جمیل تھی اور جو تاہرہ جالب ہیں جو صاحبزادی ہیں جالب صاحب کی اور جو عوامی جالب میلہ کو ہولڈ کر رہی ہیں اور ان کی روح روان تھی اس حوالہ سے ایک مکمل پروگرام تھا اور وہ چار بجے سے لے کر آن ورڈ جاری رہا وہاں پہ کیا باتیں ہوئی کیا وہاں پہ جو ہے وہ اگرچہ جو ریکارڈنگ ہوئی اس کو اپ ڈیٹ کرنے میں ابھی ایڈیٹنگ کرنے میں کوئی وقت لگے گا لہٰذا میں نے مناسب جانا اور دوست احباب نے وہ جو وہاں پہ شریک نہیں ہو سکے دورزراز علاقوں سے انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے جو وہاں پہ گفتگو کی اس کا کوئی خلاصہ جو ہے وہ بتائیے گا کہ جالب کے حوالہ سے کیا باتیں ہیں آپ نے کی تو لہٰذا آج کی انسانی حقوق کی نشیست جو ہے وہ حبیب جالب صاحب کے نام ہے کہ وہ ایک بڑے شاعر تھے جو میں نے کہا اور جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ حبیب جالب صاحب جو تھے انہوں نے تو اس نائنٹین سکسٹیز میں یہ کہہ دیا تھا کہ تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جالب صاحب نے تو یہ محسوس کر لیا تھا ان کا اشارہ جو تھا وہ اشرافیہ کے سیاستدانوں کے طرف تھا کہ یہ جو اشرافیہ کے سیاستدان ہے خوان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے یہ کبھی بھی چار اگر نہیں بن سکتے اور صرف اور صرف ایک ورکنگ کلاس کا جو آدمی ہے ورکنگ کلاس کا پولیٹیشن ہے ورکنگ کلاس کے لیے اسے ٹرگل کرنے والا ہے صرف وہی چار اگر بن سکتا ہے پھر باوجود اس کے کہ آج بہت مہنگائی ہے اور لوگ پھر بھی بیگانہ ہے لوگوں کی بیگانگی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج جب عبادی چوبیس کروڑ ہے جبکہ جالب نے انیسو ساٹھ کی دہائی میں جب عبادی ابھی دس کروڑ تھی تو کہہ دیا تھا کہ دس کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں اب اس وقت بھی زندگی سے بیگانگی تھی صرف دس کروڑ افراد کی تو آج چوبیس کروڑ ہیں تو یہ بھی بیگانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں پھر جالب صاحب نے تو کہہ دیا تھا صرف صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینہ ہے صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینہ ہے خاک ہے ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینہ ہے کہ جانتے ہوئے کہ صرف دو فیصد طبقہ جو ہے وہی جو اشرافیہ کا طبقہ ہے اس لیے اٹھانویں فیصد کا حق چھینہ ہوا ہے اور پھر بھی ہم جیے چلے جا رہے ہیں جیے چلے جا رہے ہیں آپ ان دو فیصد اشرافیہ کے خلاف ان دو فیصد جو کرپٹ پولیٹیشنز ہیں جب میں اشرافیہ کی بات کرتا ہوں تو اشرافیہ سیاست دانوں کی بات کرتا ہوں تو وہ جو دو فیصد پولیٹیشن ہیں ان کے خلاف علم بغاوت کیوں نہیں بلند کیا جاتا یہ جالب سال نے فرمایا ہے کہ خاک ہے ایسے جینے پر گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان حکمرانوں کے خلاف باہر نکلیں اور سوال کریں کہ rule over alive people not over dead people جیسے کہ سفوکلیس کے جو ایک play ہے drama ہے اس میں یہ speech آتی ہے کہ dead bodies پہ rule نہ کرو لوگ مر رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تم نے حکومت اگر کرنی ہے تو لوگوں کو موت نہ دو لوگوں کو زندگی تو دو جس کے اوپر تم حکومت کر سکو لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر جالب صاحب نے بارہا یہ تاقید کی ورکنگ کلاس کو کہ آپ اپنے دشمن کو اور دوستوں کو پہچانے جب انہوں نے یہ کہا کہ جس میں تم نہیں شامل اس نظام کو بدل ڈالو دوستوں کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو یہ بہت بڑا سبق ہے جو جالب نے ہمیں دیا کہ دوست اور دشمن کی پہچان کرو اخلاص کی پہچان کرو ہم کیا کرتے ہیں جو اٹھانوے فیصد عوام ہیں وہ اسی مکار کے پیچھے باگتے ہیں اسی مکار سے اسدان کے پیچھے باگتے ہیں جو ہمیں ہر بار دھوکہ دیتا ہے جو ہر بار دھوکہ دیتا ہے اور ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں ٹیمٹیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں ہمیں ٹیمٹیشنز کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں دوستوں کو پہچاننا چاہیے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے وہ دوست جو صرف جو حقیقی معنوں میں آپ کے مطلق سوچتا ہے وہ اپنی نفی کرتا ہے اور دوست آپ کی اپنی کلاس کا ہو سکتا ہے وہ ورکنگ کلاس کا ہو سکتا ہے کوئی فیوڈر لارڈ کوئی جگیردار بڑا سرمایہ دار جس نے خون چوڑ کر مزدوروں کا دولت اور دھن کمایا ہے وہ ورکنگ کلاس کے مطلق نہیں سوچ سکتا ہمیں پہچاننا چاہیے پھر جالب صاحب نے بات کی یہ جو ہم کرز پہ کرز لیے جاتے ہیں اور آئی ایم ایف سے ہم نے پورے ملک کو ڈبو دیا ہے کرز لیتے ہیں یاشی کرتے ہیں باہر منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ ہم ورکنگ کلاس کے اوپر خرچ نہیں کرتے عوام پہ خرچ نہیں کرتے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے سب کچھ مہنگا ہے اور کوئی خرچ نہیں کیا جاتا اور پھر بھی ہم نے عزت نفس کی جو زندگی ہے جو عزت کی زندگی ہے وہ ہم جیتے ہی نہیں ہیں تو جالت صاحب فرماتے ہیں ایسے بھیق مانگنے پر کہ اے وطن کے میرے وطن کے رکھ والو بھیق نہ مانگو بھیق نہ مانگو توڑ کے اس کشکول کو آدھی کھالو بھیق نہ مانگو بھیق نہ مانگو بھیق مانگنے سے آپ کی عزتیں نفس ہی نہیں رہتی آپ کی عزت بچتی نہیں ہے آپ جو ہے وہ اپنے سیلف جو رسپیکٹ ہے اس کو منٹین کریں اس کو منٹین رکھیں جالت صاحب نے یہ سبق دیا پھر جالت صاحب نے یہ فرمایا اور اشارہ کیا کہ آپ گلوبل کیپیٹیزلزم میں رہ کر اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور اس سے اس کے وکٹم بنے ہوئے ہیں آپ اپنی پاؤں پہ محشت کو کھڑا کریں اپنے پاؤں پہ محشت کو کھڑا کریں جب جالت صاحب یہ فرماتے ہیں یہ انسانیت کی دشمن انسانیت کی دشمن یہ سامراج ٹولی کھیلے گی کب تک خون ہمارے سے ہولی تو یہ یہ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے ہمارے خون سے ہمیں زبا کیا جا رہا ہے بچے جو ہیں وہ مائیں بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے کوئی پرسانی حال نہیں ہے اور اس سارے حالات میں جو ہے وہ کوئی بھی حقیقی معنوں میں کسی کو سنبالہ دینے والا نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا تو ایک بات تیہ ہے جو جالت صاحب کی سارے فلسفے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ورکنگ کلاس کی قیادت جو ہے اس ملک کو بچا سکتی ہے اس قوم کو بچا سکتی ہے اس آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچا سکتی ہے اور آنے والی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سمار سکتی ہے اور صرف ایک باعصول بازمیر اور ایک عالی کردار کی قیادت ہی صرف اس ملک کی کشتی کو اس بھور سے نکال سکتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھی حبیب جالب کے حوالہ سے جو وہاں پہ میں نے کی جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا وہ ساری تقریر تو چونکہ کافی لمبی تھی تو جالب صاحب کا یہی پیغام ہے کہ اسی پیغام پر ختم کرتے ہیں کہ دوستوں کو پہچانو دشمنوں کو پہچانو لیکن شاید ہم دوست اور دشمن کو پہچاننے میں کہیں غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے چونکہ لالچ کا پردہ ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے لوب کا پردہ ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے روپے پیسے کا پردہ ہوتا ہے ہم چمک سے متاثر ہو جاتے ہیں ہمیں حقیقی معنوں میں اگر زندگی کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنی پاؤں پر چلنا ہوگا تو پھر ورکنگ کلاس کے اوپر بلیو کرنا ہوگا جس سے ہم سب متعلق ہیں اور تعلق رکھتے ہیں امیرائٹس سے مجھے اجازہ دیجئے گا جاننے سے پہلے امیرائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی باز ہے پس سلام مجھے اکسکرائے مجھے واست releq جس ڈیازfach دائ lens جس مجھے کو عی uwagę شکریہ س SM مجھے آؤ مجھے کم fat مجھے